Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about class 9 biology, unit number 3, biodiversity, lecture number 28. اس سے پہلے میں نے 27 لیکچر اپلوڈ کیا. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا پہلے وہ دیکھے پہرے اس لیکچر کی طرف آتے ہیں. چلو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے introduction. Introduction سے مراد کیا ہے طرف. Removal سے کیا مراد ہے ہٹانہ of species. اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ اب بات کیا ہے کہ جب ہم نیا سپیشیز جو ہے نا وہ اینٹروڈیوز کرے کہاں پہ ایکو سسٹم ایکو سسٹم سے کیا ہم مراد ہوتے ہیں اب تو یہ کیا ہو یہ سپیشیز جو ہے ہمارے پاس حامفل ثابت ہو سکتا ہے حامفل ثابت ہو سکتا ہے for other species اچھا ہم یہاں پہ ایک ایکو سسٹم لے لیتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ایکو سسٹم ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک ایکو سسٹم ہے ایکو سسٹم ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے جو ہمارے پاس اسٹریلیا ہے بک میں ایک 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 اب اس ایکو سسٹم میں ہی اگر سپیشس کے لیے ہامفل ہوگا نقصاندے ہو کس طرح فار ایکزمپل اگرام یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ ایکلپٹس کیا کہتے ہیں کنزیوم کرتا ہے کنزیوم کرتا ہے کیا کنزیوم کرتا ہے وارٹر یہ بہت زیادہ وارٹر کو کیا کہتے ہیں کنزیوم کرتا ہے اور ڈسٹرپ کرتا ہے کیا کہتا ہے یہاں پہ میں بتاتا ہوں ڈسٹرپ کرتا ہے ڈسٹرپ کرتا ہے کیا چیز that is called level of underground water level of underground water جس کو ہم کہتے ہیں underground water یہ کیا ہے underground water کے لیول کو کیا کرتا ہے ڈسٹرپ کرتا ہے تو اب یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ جو ہمارے پاس small trees ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا جو small trees ہیں small trees یہاں پہ میں بتاتا ہوں small trees cannot grow cannot grow یہاں پہ میں بتاتا ہوں cannot grow اور near what near these eucalyptus تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح جو ہے ایک سپیشیز دوسری کے لیے نقصاندے ہوتا ہے ایکو سسٹم ہے تو اس کا بہترین ایکزمپن یہ ہے کہ آسٹریلیا سے ہم نے eucalyptus لایا ایکو سسٹم میں یہ ایکو سسٹم میں غلطی کیا ہے کہ یہ زمین سے پانی بہت زیادہ جذب کرتا ہے جو بہت زیادہ پانی جذب کرتا ہے تو underground level کا جو water ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے پھر اس کے قریب جو small trees ہوتے ہیں وہ grow نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو پھرا پانی نہیں ملتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ایکزمپن ہوا اب ہم دوسرا ایکزمپن کی بات کریں گے removal of species 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 from an ecosystem کہاں سے from an ecosystem an ecosystem یہاں پہ میں بات کرتا ہوں اگر ہم کوئی species جو ہیں ایکو سسٹم سے remove کرے تو پھر کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہے یہ بھی کیا کہتا ہے effect کرتا ہے effect other species effect کرتا ہے other species کس طرح میں آپ کو بتاؤں گا آپ تھوڑا سا ایکزمپن میں آپ کو سمجھانے کی خوشی کرتا ہوں اگر ہم کوئی ecosystem سے ایک species remove کریں تو پھر بھی ہمارے پاس کیا ہوگا یہ جو species ہم remove کریں گے تو ایسے other species کو کیا ہوگا نقصان ہوگا کس طرح یعنی other species کو effect کر سکتا ہے آئے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ ecosystem ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ecosystem میں اور اس ecosystem میں آپ کو پتا ہے starfish کیا ہے starfish ہمارے پاس جو starfish ہے یہ کہتا ہے کون سا چیز کہتا ہے ہمارے پاس muscles ہے that is called muscles اس کو ہم کہتے ہیں muscles کیا چیزیں آپ کو میں یہ بتا تو یہ small sea creature ہے جو phylum moluska سے تعلق رکھتا ہے جس میں shells موجود ہوتے ہیں سمپلی آپ کہتے ہیں ہمارے پاس seafood ہے تو یہ starfish کیا کہتا ہے یہ muscles کو کہتے ہیں اور یہ یہ جو muscles ہے یہ آپ کو پتے ہیں harmful ہوتا ہے harmful ہوتا ہے for other species یہاں پہ جو species ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے یہ harmful ہے for other species کے لیے other species کے لیے کیا ہے harmful ہے تو اب میں بتاتا ہوں اگر ہم starfish کو اس ecosystem سے remove کریں starfish ہم نے کیا کیا remove کر دیا تو آپ کو پتے کس چیز کی number بڑھ جائے گا یعنی muscles کی number جو ہے وہ کیا ہوگا number زیادہ ہو جائے گا اور جب number زیادہ ہو جائے گا تو یہ muscles جو ہے نا وہ کیا ہوگا harmful ہوگا کسی اس کے لیے یہاں پہ جتنی بھی species ہیں اس کے لیے یہ نقصان دے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس دوسرا example ہے اب بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو ان میں سے چوتھا فٹ کر رہی ہے تو ہمارے پاس کتنا تھا یہ ہمارے پاس ترس ہے rapid industrialization ہمارے پاس ہے rapid industrialization ہمارے پاس کیا ہے rapid industrialization ہے اب اس پوائنٹ کو اچھی طریقے سے جانے کی کوشش کہتے ہیں rapid کا مطابق ہے تیزی سے industrialization کہتے ہیں the formation of industry یعنی کارخانہ کارخانے بنانے کو ہم کیا کہتے ہیں industrialization کہتے ہیں اچھا آپ کو پتا ہے ہوتا کیا ہے کہتے ہیں chemical pollutant ہمارے پاس جو chemical pollutant ہوتا ہے chemical pollutants کون سے چیز ہوتا ہے جو pollution پیدا کا اس کو pollutant کہتے ہیں chemical pollutants authentions are released آپ کو پتا ہے یہ release ہوتا ہے کہاں سے یہ release ہوتا ہے industry سے انڈسٹری سے یہ کہاں سے لوگتے ہوتا ہے dlç سے chemical pollutant جو ہے release ہوتا ہے اور یہ کس کے لئے نقصان دے ہوتا ہے یہ harmful ہوتا ہے کیس کے لئے harmful ہوتا ہے species کے لئے?سپیشس کے لئے یہ chemical pollutants نقصان دے ہوتا ہے اور دوسرا یہ ایکو سسٹم کے لیے کیا ہے ایکو سسٹم کے لیے کیا ہے نوکساندہ ہے یہ ایکو سسٹم کے لیے کیا ہے نوکساندہ ہے دوسرا بات ہمارے پاس جو پولوشن ہے ہمارے پاس کیا ہے جو پولوشن ہے ہمارے پاس پولوشن پولوشن is not recognize is the cause of extension پولوشن جو ہے نا پولوشن کی وجہ سے extension نہیں ہوتا ہے یعنی species ختم نہیں ہوتا ہے ہم یہاں پہ بات کریں گے پولوشن is not recognized is not recognized pollution is not recognized as the cause of what pollution is not recognized as the cause of as the cause of what as the cause of cause of extension یعنی extension جس کا ہم کہتے ہیں extension اب اس سے کیا مراد ہوتا ہے دیکھو اس سے مراد یہ ہے کہ پولوشن is not recognized recognize کہتے ہیں جاننا is the cause of extension اس سنتنس ہیں مراد یہ ہے کہ پولوشن کی وجہ سے species extend نہیں ہوتا ہے مراد کیا ہوتے ہیں کہ وہ پوری دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں بلکہ ہم سیمپل یہ بتا صحیح but usually it harm pollution کیا کرتا ہے یہ نقصان دیتا ہے کس کو species کو harms دیتا ہے نقصان دیتا ہے that is called نقصان دیتا ہے leaves in a small area which leaves in a small area which leaves in a small in a small area in a small areas that is called areas اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ pollution is not recognized is the cause of extension pollution کی وجہ سے extension نہیں ہوتا ہے extension سے مراد یہ ہے کہ species مکمل ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کیا کہتے ہیں species کو harm کہتا ہے which leaves in a small area جو species چھوٹے area میں رہتا ہے اس کو نقصان دیتا ہے assignment یہ ہے کہ آپ نے ایک species کا نام بتانا ہے جو ہم نے باہر ملکوں سے لائے ہے پاکستان میں میں نے آپ کو ایک example دیا ہے اس example کے علاوہ آپ نے دوسرا example جہاں وہ comment box میں آپ type کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسن ہے تو کوشش کریں کہ ہمارا چینل جو ہے نا آپ subscribe کریں اور like بھی کریں یہ protection Guzmanی ہے چینل جو چھوٹے ہیں